موسیقی 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 آتے ہیں اور سورے جو ہے وہ اگنی کا سب سے پہلا سروتر ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو وہ creator ہے اگنی کا تو اسی لیے سورے کو سب سے پہلا دیا جاتا ہے اب دوسرے نمبر پر چندر کو دیا جاتا ہے اب یہ چندر ہے وہ بیسیکلی جب دو نمبر دیا گیا تو دو نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرتوی تتو اب پرتوی تتو کو اگر ہم دھیان سے سمجھے تو پرتوی ہماری ماتا ہے مطلب ہم کہتے ہیں دھرتی ہماری ماتا ہے اور چندر کو ماتا کا سب سے پہلا کار کا مانا جاتا ہے اور اسی لیے یہ تتو کی وجہ سے چندر کو دوسرا ستان دیا گیا ہے اگر ہم تیسرے نمبر کی بات کریں تو تیسرے ستان پر آتا ہے راہو اب میں راہو کا ریزن بتاتا ہوں راہو کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ویدک شاستر میں کہتے ہیں شنیوت راہو یعنی کہ وہ شنی کی طرح ہیں اور یہ تین نمبر جو ہے وہ بیسیکلی تین سات اور گیارہ کا ترکون ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو وائیو تتو اور شنی جو ہے وہ وائیو تت ہے جس کی وجہ سے راہو بھی وائیو تت بن جاتا ہے اسی لیے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ تین نمبر کی جو انک ملا ہے وہ راہو کو ملا ہے اب اگر بات کریں چوتھی نمبر کی تو چوتھے نمبر پر ہم رکھتے ہیں گرو کو اب گرو کو کیوں رکھتے ہیں میں بتاتا ہوں گرو کا جو تتو ہے وہ آکاش تتو ہے اور جو چار نمبر کا جو تتو ہے وہ ہے جل تتو ہے اب آپ اگر دھیان سے سمجھیں گے تو ویدک شاستر میں گرو کو جیوہ کہا گیا ہے یعنی کہ جس کے اندر پران ہوتا ہے جس کے اندر جیون ہوتا ہے تو آکاش سے جب بارش گرتی ہے یعنی کہ پانی گرتا ہے تو وہ دھرتی پر ہونے والی ہر وہ چیز کو جیون دے دیتی ہے جس کے کارن آپ کہہ سکتے ہو کہ گرو جو ہے وہ سب پرانیوں کو جو اس دھرتی پر ودمان ہے اس کے لیے جیون کا کام کرتی ہے تو اسی وجہ سے گرو کو چوتھا ستان دیا گیا ہے اس تتو انک جوتش میں اور ساتھ ساتھ اگر ہم دھیان سے بھی دیکھے تو چار نمبر میں یعنی کہ چوتھی راشی میں گرو اچھکا بھی ہوتا ہے اب اگر ہم بات کرے پنچم ستان میں تو پنچم ستان میں جو دیا گیا ہے نمبر وہ دیا گیا ہے منگل کو مارس کو اب منگل کو اس لیے دیا گیا ہے دوستو کیونکہ منگل بھی ایک اگنی تتو کا گھرہ ہے اور ساتھ ساتھ میں اگر پانچ نمبر دیکھیں یعنی کہ سمہ راشی تو وہ بھی اگنی تتو کی ہے اور ساتھ میں پانچ نو اور ایک کا جو ترکون ہے وہ بھی اگنی تتو کا ہے جس کی وجہ سے تتو انک جوتش میں پانچ نمبر جو ملا ہے وہ منگل کو یعنی کہ مارس کو ملا ہے اب اگر ہم بات کریں چھٹے نمبر کی یعنی کہ چھٹے نمبر پر کون سا گرہ ہے تو چھٹے نمبر پر گرہ ہے مرکری یعنی کہ بدھ اب اس کا کارن بھی یہ ہے کہ بدھ جو ہے اس کے پاس جو تتو ہے وہ پرتوی تتوی ہے اور چھٹا نمبر کی بات کریں تو چھٹا نمبر آتا ہے ورگو یعنی کی کنیا راشی جو کی پرتوی تتو کی راشی ہے یعنی کی آپ کہہ سکتے ہو کہ گرہ کا تتو اور راشی کا تتو بھی مل گیا ہے جس کے کارن بدھ کو چھٹا نمبر دیا گیا ہے اب اگر ہم بات کریں سپتم نمبر کی تو سپتم نمبر جو ہے وہ آتا ہے وائیو تتو میں کیونکہ تین ساتھ اور گیارہ کا جو یہ ترکون بنتا ہے یہ وائیو تتب بنتا ہے دوستو اور وائیو تتب ہونے کے کارن یہاں پر جو پوجیشن ملتی ہے وہ شنی کو ملتی ہے کیونکہ شنی جو ہے اس کے پاس جو تتب ہے وہ وائیو کا ہی تتب ہے اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم جودش میں دیکھیں تو ساتھ نمبر یعنی کہ لیورا میں شنی اچھ کا بھی ہوتا ہے آٹھ کی بات کریں یعنی کہ آٹھ میں نمبر پر کون ہے تو آٹھ میں نمبر پر آتا ہے شکر دوستو یہ شکر اس لیے آتا ہے کیونکہ آٹھ نمبر جو ہے وہ جل راشی کا نمبر ہے یعنی کہ سکورپیو راشی ہے اور اگر اس کا ترکون دیکھیں چار آٹھ اور بارہ یہ بھی جل راشی کا ترکون بنتا ہے اور جو شکر ہے وہ جل تتب کو ہی ریپرزنٹ کرتا ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو شکر ہے وہ کار کا ہے جل تتب کا اس لیے آٹھ نمبر جو ہے وہ شکر کا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ important ہے دوستو آخری نمبر جو ملا ہے وہ ملا ہے کےتو کو اس کا کارن یہ ہے کہ جو نو نمبر ہے وہ دھرم ترکون بنتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ اگنی تتو بھی بنتا ہے اب جو کےتو ہے اس کو منگل وطم کےتو بولتے ہیں یعنی کہ وہ منگل کی طرح کام کرتا ہے دوستو اسی وجہ سے نو پانچ اور ایک کا یہ جو ترکون ہے یہ دھرم کے ساتھ ساتھ اگنی کا بھی ایک ترکون بنتا ہے اب تتو اگنی ہے تو کےتو بھی منگل ہونے کے کارن اس میں اگنی تتو لے کے بیٹھا ہے پر کےتو کو ہم ایک دھارمک گرہ مانتے ہیں یعنی کہ موکشہ کارکہ مانتے ہیں spirituality یعنی ادھیاتم کا بھی کارک مانتے ہیں اس لیے بھی یہ تتو کے حساب سے نو نمبر جو ہے وہ کےتو کو ملتا ہے تو یہ تھا میں نے جس میں آپ کو سمجھایا کہ انگ تتو جوتش میں ہر پلینٹ کو جو نمبر دیا گیا ہے اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے کیونکہ یہ عام طور پر جو ہم انگ جوتش دیکھتے ہیں اس سے بلکل بھن ہے بلکل الگ ہے اور یہ پدتی اتنی سٹیک ہے کہ اگر ہم اس کو دھیان پوروبک اگر وچار کریں تو یہ آپ کو 80 سے 90 پرتیشت کا سٹیک اور سہی بھوشفل دے دیتا ہے تو یہ میں آپ کو جو 20 یعنی دو ہزار بیس کا جو بھوشفل دینے والا ہوں وہ اسی پدتی کے آدھار پر ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں دو ہزار بیس اب دو ہزار بیس کی بات کریں تو دو ہزار بیس میں اگر ہم ان انکوں کو جوڑے یعنی دو زیرو دو زیرو ان چاروں کو اگر ہم جوڑے تو ہمارے پاس جو مولانک آتا ہے یا کہہ سکتے ہو ہمارے پاس جو انک آتا ہے سنگل ڈیزٹ کا وہ آتا ہے چار نمبر اب چار نمبر دوستو اگر دھیان سے اگر آپ نے سنا ہو تو چار نمبر تھا جل تتو کا اور چار نمبر پر تھا گرو یعنی کی اس برش مطلب دو ہزار بیس میں اگر میں سبھی راشیوں یعنی کی بارہ کی بارہ راشیوں کی بات کروں تو سب کے لیے چار نمبر بہت امپورٹنٹ ہوگا گرو بہت امپورٹنٹ ہوگا اور گرو کا گوچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ ائر کے حساب سے یا کہلو برش کے حساب سے چار نمبر بہت زیادہ سکریے ہوتا ہے اور اسی کی حساب سے بتا دوں کہ آپ کو ہر راشی کے حساب سے میں تین بھاب بتاؤں گا جو سکریے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں میں گرو کا اور شنی کا بھی آپ کو ریزلٹ بتاؤں گا جس کے آدھار پر آپ کے جو چار پیرامیٹرز ہوں گے یعنی کی آپ کا کریئر آپ کی میریج ریلشنشپ اور آپ کی ہیلت ان چاروں کے اوپر کیا پریڈکشن رہنے والی اس کا میں آگے آپ کو پورا ویبرن دوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں گرو کے گوچر کی کچھ ڈیٹیلز بتاتا ہوں جس سے کی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس سال دوہزار بیس میں انتیس مارچ دوہزار بیس تک جو گرو ہے وہ دھنو راشی میں رہے گا جس کے بعد وہ گوچر کر جائے گا مکر راشی میں اور وہاں پر وہ رہے گا تیس جون دوہزار بیس تک جس کے بعد وہ پھر سے دھنو راشی میں گوچر کر جائے گا جس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ جو گرو ہے وہ دھنو سے مکر میں جائے گا مکر سے پھر دھنو میں آئے گا اور جس کے بعد وہ بیس نومبر دوہزار بیس تک دھنو راشی میں ہی رہے گا اب اس کے ادھار پر میں اگر آپ کو بتاؤں تو دھنو اور مکر راشی یہ دونوں بہت زیادہ سکریے رہیں گے کیونکہ گرو کا گوچر ان دونوں ہی راشیوں میں ہوگا اب اگر میں بات کروں نقشتر کی مطلب کی اس جو گوچر میں وہ نقشتروں سے گجرے گا تو میں آپ کو بتا دوں کی تین نقشتروں سے گرو گوچر کرے گا پہلا تو مول دوسرا پورو اشاڑ اور تیسرا اتر اشاڑ یعنی کی آپ کہہ سکتے ہو یہ تینوں نقشتر بھی بہت زیادہ پربابی اور سکریے رہیں گے کیونکہ مول کےتو کا نقشتر ہے پورو اشاڑ کو شکر کا نقشتر بولتے ہیں اور اتر اشاڑ کو سورے کا نقشتر بولتے ہیں اور یہ جو نقشتر کے جو لارڈ ہوتے ہیں دوستو میں آپ کو ایک گیان کی بات بتا دوں یہ جو لارڈ ہوتے ہیں یہ آپ کے ومشوتری دشا کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں آپ اگر کسی اور دشا میں اپنی کنلی کا وشلیشن کرتے ہیں تو یہ نقشتروں کے ساتھ کوئی اور سوامی یا لارڈ ہوگا اس لیے اگر آپ یہی نقشتروں کے سوامی لے رہے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ومشوتری دشا ہی دیکھیں یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے تو اسی لیے میرا مقصد یہی ہے کہ آپ تک سٹیک اور صحیح انفرمیشن پہنچے اب ان تینوں گرہوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے کنلی میں جہاں جہاں بیٹے ہوں گے وہاں کے بھاو کو سکریے کر دیں گے اور اسی کے آدھار پر آپ کو بھند بھند طریقے کے ریزلٹس ملیں گے اب اگر ہم بات کریں گروہ کے است کی تو است کے بارے میں میں آپ کو انفرمیشن دے دوں کہ است کا مطلب ہے گروہ جب بھی سورے کے سمیب آ جاتا یعنی کہ نکٹ آ جاتا ہے اور یہ جو گروہ ہے سترہ دسمبر دوہزار انیس سے لے کر گیارہ جنوری دوہزار بیس تک است رہے گا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ پچیس دن کا لگ بک جو ٹائم ہوگا یہ گروہ کے لیے است کا ٹائم ہوگا اور اس ٹائم پہ آپ کو کوئی بھی اچھا کارے نہیں کرنا ہے کیونکہ است ہونے سے جو گرہ ہوتا ہے شب گرہ ہوتا ہے سپیشلی جیسے گروہ ہے یا شکر ہے ہم اچھے شب کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اس ٹائم پہ شین کہلو یا پاپی کہلو یا ایک طرح سے آپ کرو بلہین ہوتے ہیں اسی لئے ہم شب کارے نہیں کرتے ہیں اگر بات کریں وکری کی یعنی کہ گروہ کے وکری کا جو ٹائم ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں دوہزار بیس میں یہ ایک سو بائیس دن لگ بگ وکری رہیں گے چودہ مائی دوہزار بیس سے لے کر تیرہ ستمبر دوہزار بیس تک گروہ وکری رہیں گے اب وکری جب رہیں گے اس کا مطلب دوستو کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اگر اچھکا ہے تو وہ نیچ ہو جائیں گے اگر نیچ کے ہیں تو وہ اچھکے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا وکری کا مطلب ہے وہ پرتبی کے سب سے سمیب ہیں اب پرتبی کے سب سے سمیب ہونے کی کارن ہر کنڈلی وشیش میں گروہ جیسا ہے ویسا فل دے دے گا مان لو آپ کی کنڈلی میں یہ بہت اچھے روپ میں بیٹا ہے بہت اچھی استدھی میں بیٹا ہے تو definitely اس وکری استدھی میں وہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس دے گا پر اگر وہ برے استان میں دوستانہ استان میں بیٹا ہے تو آپ کے لیے یہ وقت تھوڑا خراب رہے گا تو یہی اس کا آدھار ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نیچ کا گرہ اوچھ کا بن جاتا ہے یا اچھ کا گرہ نیچ کا ہو جاتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے تو اس چیز کا وشیش دھیان لکھیں تو اس کے آدھار پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ چار جو نمبر ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہے گا گروہ دھنو راشی مکر راشی کیتو شکر اور سورے یہ سب چیزیں آپ کے لیے پربابی رہیں گی دو ہزار بیس میں اور اسی کے آدھار پر میں آپ کو آپ کا بھوشفل دوں گا راشی کے آدھار پر اسی لیے ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے جتنے بھی پریہ جن ہیں ان سب کو بھی اس پددی سے روبرو کرائیں تاکہ وہ اپنا دو ہزار بیس کا بھوشفل جان سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں تو اب بات کرتے ہیں کرک یعنی کی کینسر راشی کے جاتکو کی دو ہزار بیس میں کیسی زندگی رہے گی کیسا بھوشفل رہے گا سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ کی راشی کے حساب سے پرطم چھٹا اور سبتم بھاو سکریہ رہیں گے یعنی کی وشیش روپ سے آپ کو جو ریزلٹ ملے گا وہ انہی تینوں بھاوز سے ملنے والا ہے پرطم بھاو ہوتا ہے ہمارے جیون میں اوورال سکسس اوورال ہیپینس یعنی کی میں کہہ سکتا ہوں دو ہزار بیس میں آپ کو لائف چینجنگ ایونٹس ملیں گے جو آپ کی زندگی بدل دے گا چھٹا بھاو اگر میں دیکھوں تو چھٹا بھاو روگستان یا آپ کہہ سکتے دستانہستان ہوتا ہے تو آپ کو کچھ مشکلیں بھی آئیں گی تکلیفیں بھی آئیں گی سبتم بھاو کی بات کروں تو سبتم بھاو ہوتا ہے کیندر کا بھاو تو کیندر میں آپ کا یہ سکریہ ہونا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو لائف میں کافی حد تک ایسی چیزیں ملیں گے جس سے آپ خوشی محسوس کرو کیونکہ کیندر بھاو وشنو بھاو ہوتے ہیں اب انہی کے آدھار پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کریئر لائف کیسی رہے گی دوزار بیس میں تو سب سے پہلے کریئر کا جو بھاو ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے دسم بھاو اب دسم بھاو سے میں لگن اگر کاؤنٹ کروں تو وہ چار بنتا ہے اگر میں چھٹا بھاو دیکھوں تو نوم بھاو بنتا ہے تو اگر میں سپتم بھاو دیکھوں دوستو تو یہ بنتا ہے دسم بھاو یعنی کی کہہ سکتا ہوں کیندر اور ترکون بھاو آپ کے کریئر بھاو سے ایکٹیویٹڈ ہیں اور جب بھی کیندر اور ترکون بھاو ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں یہ لکشمی وشنو یوگ بناتے ہیں یعنی کی کیندر جو بھاو ہوتے وہ وشنو کہلاتے ہیں اور ترکون بھاو جو ہوتے وہ لکشمی کہلاتے ہیں یعنی کی آپ کے لئے کریئر وائز یہ سال بہترین رہنے والا ہے بہت اچھا رہنے والا ہے سپرب رہنے والا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ دسم بھاو سے جو لگن ہے وہ چطورت بھاو ہے یعنی کی کریئر میں اگر کوئی دقلیف ہے تھی پچھلے سال تک وہ آپ اس سال میں نہیں دیکھنے والے ہو آپ کو اپنے چاروں طرف سے سکھ ملے گا کیونکہ چطورت بھاو سکھ کا بھاو ہوتا ہے سادی ساد اگر چطورت بھاو دیکھوں تو چطورت بھاو ہوتا ہے تھرون کا یعنی کی راجگدی کا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی میں سی ایو بن جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس اپادی پر بیٹھیں جس پوزیشن پر بیٹھیں ہیں وہاں پہ لوگ آپ کو آپ کے کام کو پریز کرنا شروع کر دیں گے سرحانہ کرنا شروع کر دیں گے جس کی وجہ سے آپ ایک وردی کینڈیڈیٹ یا وردی ایک امپلائی بن کے اپنے کمپنی میں کام کرو گے جو کی آپ کے لیے بہت اچھا ہے پریزل کے لیے ہائی کے لیے یا پرموشن کے لیے اگر میں بات کروں چھٹے بھاو کی تو چھٹا بھاو جو بنتا ہے دسم بھاو سے نوہم بھاو بنتا ہے دوستو اور چھٹا بھاو ہمارے لیے جاب کو بھی دکھاتا ہے تو کہہ سکتا ہوں آپ کو ایک نئی جاب ایسی ملے گی جس میں آپ کو ایک اچھے لیول کا ہائک ملے گا جو کی آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا یعنی کی آپ کا جو آنگوئنگ فیس چل رہا ہے کریئر کا اس میں ایک بوسٹ ملے گا اور اگر آپ یہ چینج نہیں کرنا چاہتے یا آپ سرکاری نوگری میں ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی حد سے جو پرموشن پینڈنگ میں چل رہا تھا وہ مل جائے گا تو کہہ سکتے ہو کہ آپ کو وہ اپادی مل جائے کیونکہ نوہم بھاو ہمارے گڑھلک کا بھاو ہوتا ہے ہمارے جو بھاگے کا بھاو ہوتا ہے تو ہمارے لیے اچھا بھاو ہوتا ہے اب اگر میں بات کروں سپتم کی تو سپتم دسم سے دسم ہے آتا ہے اس کو بھوت بھاوم کہتے ہیں یعنی کہ دسم جو ہے وہ دسمہ بھاو ہوتا ہے اب دسم سے جب ہم دس گنتے ہیں تو سپتم بھاو پہ آکے رکھتی ہے گاڑی جس کا مطلب ہوا سپتم بھی کہیں نہ کہیں ہمیں کریئر دکھا دیتا ہے اب یہ جو سپتم بھاو ہے وہ پد پرابتی کا ہے سپتم بھاو ہے وہ ہمارے سپاؤس کا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے کریئر میں جو آپ کی سیلری آتی جو شاید آپ کی نہیں بچتی ہو کھرچے اتنے ہو آپ کی وائف یا آپ کا پتی کسی نئی جاب میں انٹری کر جائے جس کی وجہ سے گھر میں سیلری کی جو اماؤنٹ ہے مطلب دونوں کی اماؤنٹ ہے وہ کافی حد تک بڑھ جائے اور آپ کو فائنینشل کنڈیشن میں ایک اچھا بوسٹ اپ ملے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کریئر وہ کریئر وائز تو اچھا ہو گئی ہوگا فائنینشلی بھی اچھا ہوگا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کریئر وائز دوہزار بیس آپ کے لیے ٹرمنڈس بینیفٹس لے کے آئے گا ایک دم بہترین آپ کو ریزلٹس ملیں گے اب اگر میں بات کروں میریج لائف کی یعنی دامپتے جیون کی تو دامپتے جیون کے لیے ہم سبتم بھاپ دیکھتے ہیں دوستو سبتم سے جو لگن ہے یعنی کی اس سال آپ کی جو بانڈنگ ہوگی اپنی وائف یا اپنے ہزمنڈ کے ساتھ وہ پچھلے کئی سال چتنے بھی آپ نے نکالے ہیں اس سے زیادہ ہوگی آپ دونوں کے بیچ میں انٹیمیسی اور لیول آف ٹرسٹ بہت بڑے گا اگر میں ایموشنز کی بات کروں تو آپ دونوں لوگ ایک دوسرے کی ایموشنز کو سمجھنا شروع کر دوگے اچھے لیول پہ حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ کرتے تھے مگر اس سال میں آپ ایک اچھا سگنیفیکنٹ چینج دیکھو گے جو کہ آپ کو خود محسوس ہوگا اور آپ کو اپنا دامپتے جیون خود سے ایسا لگے گا کہ یہ سورگ کے حساب سے ہے یعنی کہ آپ کو ہر چیز بہت سہاب نہیں لگے گی اب اگر میں بات کروں چھٹا بھاپ تو دامپتے کے لیے جو سبتم بھاپ دیکھتے ہیں وہاں سے چھٹا بھاپ دوادش بنتا ہے تو definitely آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی انٹرنیشنل ٹور پہ یا آپ کسی پلگرمیج جسے بولتے ہیں ہم تیرستان یا دھارمک سال پر جا سکتے ہیں آپ ایسی انویسمنٹ کر سکتے ہیں دھارمک میں نہیں کسی بھی چیز میں جو کہ آپ کی فیوچر جو بھی کریں گے وہ آپ اپنے دامپتے جیون میں اپنے پارٹنر کو نظر میں رکھ کے کریں گے یا تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اپنے پارٹنر کے نام پہ کریں گے یا آپ کے اس انویسمنٹ میں آپ کا پارٹنر اپنا بھی شیئر ڈالے گا مطلب کہنے کا مطلب اس کا بھی رول ہوگا اب اگر میں سبتم کی بات کروں تو سبتم سے سبتم پہلا ہی بات بنتا ہے تو پہلا بات سکسس ہاپینیس کا ہوتا یعنی کہ آپ کو دامپتے جیون میں ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی 2020 آپ کے لیے دامپتے جیون میں بہت خوشیاں لائے گا اب اگر میں بات کروں سنگل لوگوں کے ریلیشنشپ کے لیے تو پنچم بہب دیکھا جاتا ہے دوستو پنچم بہب سے جو فرس بہب ہے وہ نائن ہاؤس پہ آتا ہے یعنی نوام بہب ہمارا بھاگ بہب ہوتا ہے جس کی بجے سکتا ہوں کہ آپ بھاگ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا تھا ریلیشنشپ کے لیے یا آپ کے بریک بہت ہوتے تھے ریلیشنشپ میں وہ تھم جائیں گے اور آپ کو ایک سٹیول ریلیشنشپ ملے گا دوزار بیس میں اگر میں بات کروں چھٹے بھاگ کی تو پنچم سے چھٹا بھاگ دوتیہ بھاگ ہے جو کی گین کا بھاگ ہے دھن کا بھاگ ہے یعنی کی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے اس ریلیشنشپ کو کسی اچھے لیول پر پہنچا دیں گے کیونکہ دوتیہ بھاگ جو ہوتا وہ فیملی کا بھی ہوتا ہے ریلیشنشپ میں آتے ہی آپ اپنے فیملی اور اس کی فیملی سے انٹروڈیوز ہو جائیں گے اور آپ کا یہ ریلیشنشپ کافی حد تک پکا ہو جائے گا جو کی فیوچر میں جا کے شادی کا روپ لے لے گا اگر میں بات کروں سپتم بھاپ کی پنچم سے سپتم بھاپ تریتیہ بھاپ ہوتا دوستو تو آپ کو انیشیل ایشیوز آئیں گے شاید آپ کو اپنا اظہار کرنے میں دکھت آسکتی ہے یا منانے کے لئے دکھت آسکتی ہے اور اگر وہ اظہار کرنے میں بھی نہیں آئی تو انیشیل میں ایک دوسرے کو کمپیٹیبل ہونے میں یعنی دوسرے کو سمجھنے میں دکھت آسکتی جو کی لیٹر آن صحیح ہو جائے گا کیونکہ تریتیہ بھاپ جو ہوتا ہے وہ پچے بھاپ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے انیشیل سٹیج میں آکر آپ کو ایشیز آئیں گے پر لیٹر آن آپ سکسس ملے گی وہ بھی ہیپنیس کے ساتھ یعنی خوشی کے ساتھ تو میں کہہ سکھتا ہوں سنگل لوگوں کے لئے بھی یہ دوزار بیس اگدم اچھا رہے گا کوئی نہ کوئی لائف ایونٹ ہوگا جس سے آپ کی لائف بدل جائے اب اگر میں بات کروں ہیلتھ کی تو ہیلتھ کے لئے چھٹا بھاو اور لگن بھاو دیکھا جاتا دوستو اور یہ دونوں بھاو آپ کنلی میں سکری ہیں جس کا مطلب ہے اگر کوئی کو overcome نہیں کر پاتے تو آپ کہہ سکتے ہو آپ کو دکھت آتی ہے تو میڈیکیشن کے ساتھ وہ آپ دکھتے آرام سے پوری ہو جائیں گی اب اگر میں بات کروں سپتم بھاو بھاو چھٹے سے دوتی بھاو 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 جس کے وجہ سے آپ کی جو بھی تکت ہو گی وہ اتنی چھوٹی ہو گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا جس کی وجہ سے آپ کے لئے 2020